بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام على رسولہ محمد و علیہ وآلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد درس نمبر 112 آج کے سبق کا عنوان ہے علم میں موضوع کی حصیت کی قید سے بیس ہوتی ہے یا نہیں حصہ دو توزیر کا مقدمہ چل رہا تھا جس میں اصول فقہ کی تعریفات اور موضوع سے متعلق مباحث ہے تعریفات سے متعلق مباحث گزر چکے موضوع سے متعلق مباحث چل رہے ہیں اور موضوع سے متعلق اللہ وآصحابہ شریعہ رحمت اللہ نے تین مباحث ذکر کیے ہیں اور پہلی بحث یہ ہے کہ کیا ایک علم کے لئے کئی چیزیں موضوع بن سکتی ہے کہ نہیں اللہ وآصحابہ شریعہ رحمت اللہ کا نظر یہ ہے کہ ایک علم کے لئے کئی چیزیں موضوع نہیں بن سکتی دوسری بحث یہ ہے کہ علم میں موضوع کی کسی بھی علم میں جب ہم موضوع بیان کرتے ہیں تو اس میں حیثیت کی قید ہوتی ہے تو کیا یہ حیثیت کی قید سے بھی اس علم میں بیس ہوگی یا نہیں ہوگی علماء صدر شریعہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی اس حیثیت کی قید سے اس میں بیس ہوگی اور کبھی نہیں ہوگی اس وقت بیس ہوگی جبکہ یہ آراز ذاتیہ کے لئے بیان ہو اور جب یہ آراز ذاتیہ کے لئے بیان نہ ہو بلکہ موضوع یا موضوع کا جز ہو تو پھر اس علم میں اس سے بحث نہیں ہوگی پچھلی سبق میں علامہ صدر شریع رحمت اللہ کی عبارت آپ کے سامنے بیان کی پھر علامہ تفتہ زین رحمت اللہ نے جو اس کی تشریح کی تھی وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دی اب علامہ تفتہ زین رحمت اللہ اس پر اپنی طرف سے کچھ اعتراضات کر رہے ہیں وہ اعتراضات ہم ذکر کرتے ہیں اور اس کا جو جواب ہو وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں لما تفتزین مطلع فرماته ولقائن يقول لا نسلم انها في الاول جزء من الموضوع بل قيد لموضوعيته بمعنى ان البحث يكون عن الاعراز التي تلحقه من تلك الهيسية وبذلك الاعتبار وعلى هذا لو جعلنا الحيسية في القسم الثاني ايضا قيدا للموضوع على ما هو ظاهر كلام القوم لا بيانا للاعراز ذاتية على ما ذهب اليه المسنف لم يكن البحث عنها في العلم بحثا عن اجزاء الموضوع ولم يلزمنا ما لزم المسنف من تشارك العلمين في موضوع واحد بالذات والاعتبار ولقائن ان يقول کوئی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ قید پہلے صورت میں موضوع کا جزء ہے بلکہ یہ اس کے موضوع کے لئے قید ہے اس معنی کے اعتبار سے کہ آراز ذاتية سے بے سو ہوگی جو اس حیثیت سے لاحق ہے اور اس اعتبار سے اس کو لاحق ہے اور اس معنی کے اعتبار سے یعنی قید ہونے کے معنی کے اعتبار سے اگر حیثیت کو ہم کے خدمی ثانی میں بھی موضوع کے لئے قید بنا دے جیسے کہ علماء اکرام کے کلام کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے نہ کہ آراز ذاتية کے لئے بیان بنا لے جس طرح کے مصنف گئے جس طرف تو اس سے بیس نہیں ہوگی علم میں ان مباعث سے بیس نہیں ہوگی کہ وہ موضوع کے اجزاء ہیں اور نہ وہ اعتراض لازم آئے گا ہم پر جو مصنف پر لازم آتا ہے وہ خرابی لازم آئے گی جو مصنف پر لازم آتی ہے کہ ایک دو علموں کا ایک ہی موضوع قرار دیا ہے ذات کے اعتبار سے بھی اور اعتبار کے اعتبار سے بھی علماء تفتہ زائن رحمت اللہ علیہ بنیادی طور پر علماء صدر شریع رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اس بات میں بھی متفق نہیں ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مصنف کے جو بات ہے یہ درست نہیں ہے مصنف نے یہ کہا تھا کہ کبھی جو حیثیت کے قید ہوتی ہے یا عراج ذاتی کے لئے بیان ہوتا ہے اور کبھی بیان نہیں ہوتا جب بیان ہو تو اس علم میں اسے بیس ہوگی اور جب بیان نہیں ہو تو اس میں بیس نہیں ہوگی علماء تفتہ زائن مطلع فرماتے ہیں کہ کیوں نہ ہم ایسا کرے یہ تبدیلی ہم کیوں کرے کہ کبھی اس کو عراج ذاتی کے لئے بیان قرار دے اور کبھی عراج ذاتی کے لئے بیان نہ قرار دے بلکہ ہم چاہے یہ موضوع کا جز ہو اور چاہے یہ عراج ذاتی کے لئے بیان ہو دونوں صورتوں میں ہم یہ کہے کہ یہ موضوع کے لئے قید ہے اور اگر ایک صورت میں اس قید سے بیس ہوتی ہے اور ایک صورت میں اس قید سے بیس نہیں ہوتی تو ہم پر کوئی اعتراض بھی نہیں آئے گا کہ اس سے کیوں بحث ہوتی ہے تو کیونکہ یہ تو موضوع ہے نہیں بلکہ موضوع کے لئے قید ہے تو لہٰذا قید سے بحث ہوگی تو وہ خرابی نہیں لازمائی گی جو مصنف کہتے ہیں کہ کسی علم میں اس کے جز سے کیوں بحث ہوتی ہے تو بعد قید ہم نے قرار دیا ہے اور دونوں صورتوں میں قید قرار دیا ہے لہٰذا اس سے بحث دی ہو اور علماء صدر شریعہ تفتازائی نامت اللہ فرماتے ہیں کہ صدر شریعہ رحمت اللہ علیہ پر اس حیثیت کے قید میں جو نظریہ انہوں نے اختیار کی ان پر ایک خرابی لازم آتی ہے وہ خرابی ہمارے اس تشریعہ کے مطابق لازم نہیں آئے گی اور وہ یہ ہے علماء صدر شریعہ رحمت اللہ علیہ نے یہاں تو وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان نہیں کی لیکن آگے تیسری بحث میں وہ سرحت کے ساتھ بیان کریں گے کہ ایک چیز کئی علوم کے لئے موضوع بن سکتی ہے یہ آپ ذرا غور سے دے گا سن لے ایک چیز ہوگی اور کئی علوم میں اس سے بیس ہو سکتی ہے یعنی ایک چیز کئی علوم میں کا موضوع بن سکتا ہے پہلے جو بات تھی وہ تو یہ ہے کہ ایک چیز ایک علم کے لئے کئی چیزیں موضوع بن سکتی ہے کہ نہیں لیکن تیسری جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایک چیز کئی علوم کے لئے موضوع بن سکتی ہے کہ نہیں تو مصنف صدر شریعہ رحمت اللہ علیہ کا نظریہ ہے انشاءاللہ یہ بیان کریں گے کہ ایک چیز کئی علوم کے لئے موضوع بن سکتی ہے صدر شریعہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہو اور اس کے کئی آراز ذاتی ہو اور ایک علم میں اس کے ایک آراز ذاتی سے بیس ہو اسے علم میں دوسری عرض ذاتی سے بیس ہو تو یہ ہو سکتا ہے تو چونکہ مصنف کا نظر یہ ہے اس لئے علماء صدر شریعہ رحمت اللہ حیثیت کے قید میں بھی یہ بیان فرماتے ہیں کہ کبھی یہ جو حیثیت کے قید ہوتی ہے عرض ذاتی کے لئے بیان ہوتی ہے اور جب یہ عرض ذاتی کے لئے بیان ہو تو اس علم میں اس حیثیت کے قید سے بیس ہو سکتی ہے تو علماء صدر تفتہ ذاتین عمت اللہ یہ فرماتے کہ مصنف پر یہ لازم آئے گا کہ وہ دو علوم کو شریک کر رہے ہیں ایک موضوع میں کہ ایک موضوع میں اس کے ایک عرضی ذاتی سے ایک علم میں اس کے ایک عرضی ذاتی سے بحث ہو دوسرے علوم میں دوسرے عرضی ذاتی سے بحث ہو تو علمہ تفتہ زین دمت اللہ علیہ مصنف کے اس نظریہ پر آگے جا کے بھی رد کریں گے تو یہاں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مصنف کہ قول اور نظریہ کے مطابق دو علم میں ایک چیز سے بحث ہو سکتی ہے لیکن یہ ظاہر ہے مصنف اس کا قائل نہیں ہے کہ ذات بھی ان کی ایک ہو اور اعتبار بھی ایک ہو صدر شریعہ رحمت اللہ کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ ذاتا اور اعتبارا ایک ہو نہیں بلکہ ایک علم میں اس کے چند عرضی ذاتی کی وجہ سے ایک علم میں بحث ہو اور ان کے دوسرے آوارز ذاتی سے دوسرے علوم میں بحث ہو اور وہ صدر شریعہ رحمت اللہ اس کی کئی مثالیں دیتے ہیں کہ جیسے یہ یہ چیز ہے چیز ایک ہے لیکن ایک علم میں اس کے اس چیز سے بیس ہوتی ہے اور ایک چیز میں اسے دوسری چیز سے بیس ہوتی ہے جیسے مثلاً موجود ہے تو موجود کے موجود ہونے کے اعتبار سے ایک علم میں بیس ہوتی ہے اور اس کے جو دیگر چیزیں ہیں اس کے اعتبار سے دوسری علم میں اس سے بیس ہوتی ہے اگر لما تفتزین مطنی فرماتی نعم یرد الاشکال المشهور وهو انه يجب ان لا تكون الهیسیت من الارازی المبووسنها في العلم ضرورت انها ليست مما تعرض للموضوع من جهة نفسها وإلا لازم تقدم الشیع لنفسه ضرورت ان ما به يعرض الشیع لشیع لابد وان يتقدم على العارس مثلا ليس سیهة والمرض مما يعرض لبنى لنسان من حیث يسه ویمر وللحرکت والسکون مما يعرض للجسم من حیث يتحرک ویسکو والمشهور في جوابه ان المراد من حیث امكان السیهة والمرض والحرکت والسکون والاستداد لذلك وهذا ليس من الارازی المبووس عنها في العلم والتحقیق ان الموضوع لما كان عبارة عن المبووس في العلم عن ارازی ذاتی قید بالحیثیت على مانا ان البحث عن العوارض يكونوا باعتبار الحیثیت وبالنظر لیها ایو لاحظ في جميع مباعث هذا المانا الكل لا عن مانا ان جميع العوارض المبووس عنها يكونوا لحقها للموزید بواسط دیا حاضر الحیثیتی البتتا اللہ مطلع فرماتے ہیں کہ البتتا ہماری جو تشریح ہے اس پر تو کوئی اشکال نہیں ہوتا لیکن مشہور اشکال اس پر وارد ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ حیثیت ان آراز میں سے نہ ہو جو علم سے بحث ہوتی ہے کیونکہ یہ بات ضروری ہے کہ وہ موضوع کے لیے عارض نہیں ہوتی اپنے ذات کے واسطے سے اور یہ بات ضروری ہے کہ جو کسی چیز کو عارض ہو کسی چیز کے واسطے سے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عارض پر متقدم ہو مثلا صحت اور مرض بدن انسانی کو عارض نہیں ہے صحت اور مرض کے حیثیت سے اور نہ حرکت و سکون جسم کو عارض ہے حرکت و سکون کے حیثیت سے اور اس کا جو مشہور جواب ہے وہ یہ ہے کہ مراد یہاں امکان و صحت والمرز والحرکت و سکون والاستداد لذالے کا مراد لیں گے اور یہ اس علم میں عارض مبہوث انہا نہیں ہے اور تحقیقی بات یہ ہے کہ موضوع جب نام ہوا کہ علم میں اس کے عارض ذاتیہ سے بیس ہو تو حیثیت کی قید لگائی اس کو حیثیت کے ساتھ مقید کیا اس معنی میں کہ اس معنی کے اعتبار سے کہ بات عارض ذاتیہ سے اس حیثیت کے اعتبار سے ہوگی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہوگی یعنی تمام مباحث میں اس معنی کلی کو ملحوظ رکھا جائے گا نہ کہ یہ مطلب ہے کہ تمام عارض مبہوث انہا اس کا لحوق و موضوع کو اسی حیثیت سے لازمی طور پر ہوں گے علمات افتزائی رحمت اللہ علیہ نے جو حیثیت کی قید ہے یہ عارض ذاتیہ کے لیے بیان قرار نہیں دیا وہ اس کے قائل نہیں کہ یہ عارض ذاتیہ کے لیے بیان ہو اور بلکہ یہ اس کے لیے قید ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ جو موضوع ہم قرار دے رہے ہیں یعنی جس چیز کو ہم موضوع قرار دے رہے ہیں مثلا بدن الانسان تو بدن الانسان میں صحت اور مرض پہلے سے موجود ہیں یعنی بدن الانسان میں صحت اور مرض یہ نہیں ہے کہ صحت اور مرض جو یہ اس کے لیے بیان ہے اس کے بدن کو جو عوارض حاصل ہے اس کے لیے بیان ہے بلکہ نہیں یہ اس کے لیے قید ہے تو یہ اس میں پہلے سے موجود ہے تو جب یہ پہلے سے موجود ہے تو اس پر مشکور اعتراض یہ ہو جائے گا کہ اس حیثیت سے اس میں بیس نہیں ہونی چاہیے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے لئے کہہ دے تو اس حیثیت سے اس میں بیس نہیں ہونی چاہیے کیونکہ کوئی بھی چیز خود اپنے واسطے سے وہ دوسری چیز کو عارض نہیں ہوتا اور اس صورت میں تقدمو شیع اللہ نفسی لاجمائے گا کیونکہ جو کسی چیز کو عارض ہوتا ہے ضروری ہے کہ وہ پہلے سے موجود ہو یعنی آپ نے یہ کہا کہ علم طب کا موضوع بدن انسان ہے اور اس کے حیثیت کے قید آپ نے عارض کہا کہ جو عارض اس صحت اور مرض کے حیثیت سے بدن کو لاحق ہو وہ اس کا موضوع ہے تو لازمی طور پر پہلے سے یہ ذہن میں موجود ہوگا صحت اور مرض والا اور جو چیز آپ موضوع قرار دیں گے وہ اس کے علاوہ ہوگا یعنی عارض الگ چیز ہے اور جو چیز آپ موضوع قرار دے رہے وہ الگ چیز ہے لیکن صدر شہی تفتہ زائن رامت اللہ کے مسئلے کے مطابق جب بدن آپ نے ذکر کر دیا تو اس میں اس چیز کے قید موجود ہے یہ اس کے لئے بیان نہیں ہے کہ اس پر متقدم ہو لہٰذا یہ بین ہی اس میں پہلے سے موجود تھی اور یہ اس کے لئے پھر قید بھی ہوا مثلاً صحت اور مرض یہ ہم اگر یہ کہے کہ صحت اور مرض یہ بدن انسان کو عارض ہے صحت اور مرض کے حیثیت سے تو یہ تقدم و شیعہ اللہ نفسی لازم آئے گا اسی طرح حرکت و سکون جسم کو عارض ہے حرکت و سکون کے حیثیت سے تو یہ علامت تفتہ زائن رامت اللہ کے مسئلے کے مطابق یہ اعتراض لازم آ جائے گا تو اس لئے بہتر یہی تاکہ تفتہ زائن رامت اللہ وہی تشریح لے لے جو مصنف نے اختیار کی صدر شریعہ رامت اللہ اللہ کا نظر یہ ہے کہ جو حیثیت کے قید ہوتی ہے کبھی آراز ذاتیہ کے لئے بیان ہوتی ہے اور کبھی یہ اس کا جو موضوع ہے اس کا جز ہوتا ہے یا اس کا یا بین ہی موضوع ہوتا ہے لہذا جس صورت میں وہ موضوع ہو یا اس کا جز ہو تو اس سے بیس نہیں ہوگی اور جس صورت میں یہ آراز ذاتیہ کے لئے بیان ہو تو اس میں اس سے بیس ہوگی اور مصنف کے مسئلہ کے مطابق اس میں تقدم و شیعہ نفسی لازم نہیں گئے کیونکہ یہ جو داگانہ چیز ہے لیکن اب اللہ مطلبتہ زینہ مطلب اپنے مسئلہ کے مطابق اس کا کیا جواب دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں باریک فرق ہیں یعنی بظاہر تو ہمیں یہ نظر آ رہے ہیں کہ صحت اور مرض بدن انسان کو عارض ہے صحت اور مرض کے حصیت سے لیکن یہ دونوں کے لئے چیز ہے یعنی جب ہم صحت اور مرض کو مبوسانہ قرار دیتے ہیں وہ الگ ہیں اور جب جس حصیت سے ہم اس کو قرار دیتے ہیں وہ الگ چیز ہے تو مشہور جواب یہ ہے کہ مراد ہم امکانِ صحت اور امکانِ مرض ملا لیں گے یا امکانِ حرکت اور امکانِ سکون مراد لیں گے اور ایک جگہ ہم صحت اور مرض ملا لیں گے تو صحت اور مرض الگ چیز ہے اور صحت اور مرض کا ممکن ہونا یہ الگ چیز ہے اور جو امکانِ صحت اور مرض ہے یہ علم میں اس سے بیس نہیں ہوتی ہے لہٰذا یہ اس سے الہدہ چیز ہو جائے گی اور اب اس کا یعنی اسی جواب کو وہ توڑی سی وضاحت کے ساتھ مزید بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کا موضوع قرار دیتے ہیں تو اس کے آرازِ ذاتیہ سے بیس ہوتی ہے اور پھر آرازِ ذاتیہ کو حصیت کے قید کے ساتھ مقیعت کرتے ہیں اس معنی کے ساتھ کہ ان آرازِ ذاتیہ کے ساتھ بیس ہوگی اس حیثیت سے اور اس کو دیکھتے ہوئے یعنی تمام مباعث میں اس معنی کلی کو ہم ملہوز رکھیں گے یعنی علمِ طب میں تمام مباعث کو میں اس پہلو کو مدنظر رکھیں گے کہ اس صحت اور مرض سے متعلق ہو لیکن تمام چیزوں میں صحت اور مرض کو دیکھا جائے گا یہ نہیں بس کلی طور پر ایک یعنی سرسری طور پر ہم اس کو دیکھیں گے یہ نہیں ہے کہ وہ چیز انسان کو لازمًا اسی واسطے سے آراز ہو یہ ضروری نہیں ہے تو لہٰذا اس میں اگر تقدم الشیعہ علا نفسی بھی لازم نہیں آئے گا اور اس میں تغایر بھی ہو جائے گا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام عوارض مبوث انہا اس کا موضوع سے لازمًا اس حیثیت کے ساتھ واسطہ ہو بلکہ صرف اس مفہوم کا اس میں خیال لکھیں گے اور اس کی یعنی ہر ایک میں وہ اس کے واسطے سے ہونا یہ ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ دیکھ لیں علامت افتظام رحمت اللہ علیہ کی یعنی موضوع کے قید لگانے کی وجہ سے کہ یہ دونوں صورت میں موضوع کے قید ہے تو اس صورت میں اتنے تکلفات اور اتنے مشکل وعبائیس کی ضرورت پڑی ہے تو اگر وہ صدر شریعہ رحمت اللہ علیہ کی رائے اختیار کی جائے تو وہ آسان ہے اور وہ یہ ہے کہ موضوع کی جو قید ہوتی ہے کبھی اس میں اس سے بیس ہوتی ہے کبھی بیس نہیں ہوتی یہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر ہم حاصل کو دیکھ لیں اس بیس پچھلے بیس کا حاصل بھی ہم نے نکالا تھا کہ علامت صدر شریعہ رحمت اللہ علیہ کا نظری یہ تھا کہ ایک علم کا جو موضوع ہوتا ہے وہ کئی چیزیں نہیں ہو سکتی تفتظام رحمت اللہ علیہ کا نظری ہے کہ ایک علم کا موضوع کئی چیزیں ہو سکتی ہے وہ ہم نے خلاصہ نکالا تھا کہ تقریباً دونوں کا مسئلہ ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ علامت تفتظام رحمت اللہ علیہ بھی یہ قرار دیتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک علم کا موضوع دو چیزیں قرار دے اور ان دونوں چیزوں میں کوئی مناسبت بھی نہ ہو تفتظام رحمت اللہ علیہ بھی اس کے قائل نہیں ہے اور صدر شریعہ رحمت اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اس طرح تو اس وہ علم میں وحدت نہیں رہے گی اس طرح اس آج کے جو بحث ہیں حصیت کی قید سے متعلق اس میں بھی اگر دیکھ لیں تو علمہ تفتظام رحمت اللہ علیہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر حصیت تو یہ موضوع کے لیے آہ کا جز ہو یا موضوع ہو تو اس علم میں اس حصیت سے پر بحث نہیں ہوگی اور اگر یہ عراض ذاتیہ سے میں سے ہو تو پر بحث ہوگی لیٰذا علم طبع میں صحت اور مرض سے بحث ہوتی ہے اور موجود میں من حصو انہوں موجودوں سے بحث نہیں ہوتی ہے